جو اس زمین کے اوپر ظلم و تشدد کرے پیارو نام پر جاما جہی جو اس زمین پر ظلم و تشدد کرنے والی جنتا ہے ان کا سر تن سے جدا کرو یہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے یہ اثر وویت کا منتر ہے قرآن کریم کی دوسری آیت آپ کو اگر شک میں ڈالتا ہے جس کے اندر کہا گیا فکلو ممہ غنیم تم لوٹو اور کھاؤ تو اٹھاؤ جس کے اندر کہا گیا صاف صاف لفظوں میں اے بھا برمہ دویشو جہی کہ اس زمین پر برمہ کی بات کو جو نہیں مانتے ہیں اور دشمنی پیدا کرتے ہیں ان کے بھی سر کو تن سے جدا کر دو قرآن کریم کی آیت پر تو اعتراض ہوا تمہیں لیکن اثر وویت کے ان منتر اور انشلوک کا ترجمہ تم کو نہیں معلوم ہے اگر نبی تلوار لے کر میدان میں نکلتے ہیں تو شریف کرشنجی بھی ارجن کو مہا بھارت کے میدان میں کہتے ہیں کہ اے ارجن کیوں تم نے اپنے حتیات ڈال دیے کتستوبہ کشملی دم مشمے سمپستتم انار یا جشتم کیرتی کرم جناہا اے ارجن بھزدل ہو گئے تمہارے رگوں کے اندر خون نہیں ہے کیا تم نے سورگ کو پا لیا ہے تم سامنے ظالموں کو ان کورووں کو سبق سکھاؤ اور ہردہ شدر و دور بلیم ایک مضبوط سپیسالار بن کر میدان میں آو اور لڑائی کرو ان کا خاتمہ کرو یہ پیغام تو بیدوں میں موجود ہے لیکن ان شرابیوں کو ان کبابیوں کو رام 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 نمی جیسے پویتر تحبار پر رام نمی جیس دن رام پیدا ہوئے اس دن رام نمی مناتے اس دن پوجا کرنا چاہئے تلسی داس نے اپنی کتاب میں لکھی کہ رام چھریتر مانس کے اندر کہا گیا جس دن رام پیدا ہوئے صبح صویرے نہانا چاہئے اور اپنے پلیٹ میں تلسی کے پتے اور چندن کی لکڑی ڈال کر سوری نمسکار کر کر ایشور کا نام لینا چاہئے نہیں تم کو آتا ہے بھجن کرنا تو گائیتری منتر پڑھ لیتے اگر تم کو اور کوئی بڑا منتر نہیں آتا ہے تو ہنومان چالیسہ پڑھ لیتے جائی ہنومان گیان گن ساگر جائی کپیست ہلوکو جاگر رام دود اطلت بلدامہ انجنی پتر پون ستنامہ اس دیش کے اوپر نفرت کرنے والو اگر رام جنب رام نبمی کے موقع پر تم کو کوئی یا جرویت یا رگویت یا سامبیت یا تھرویت یا رام آئین یا مہا بھارت یا دھیتا یا بھوش پران یا کلک پران یا متس پران یا بھاگوت پران تم نہیں جانتے تو تم پڑھ لیتے برحمہ ستر اوم پورمیدہ پورمیدہ پورنا مدچتے پورنا سپورنا مادائے پورنا ویوا وششتے اوم شانتی اگر تم کو نہیں آتا ہے کوئی بڑا اوشو کرشن جی کا بھجن نہیں آتا ہے تو تم شف جی کا بھجن پڑھتے اور کہتے تم صاف لفظوں میں اوم اوم سہناو وطو سہنو بھنکتو سہویریم کرما مہے تیجس ونا ودیدہ وستما ودشاوہے ان کو پڑھتے پرماتمہ مریادہ پورشت تم رام کو خوش کرتے لیکن مدرسہ جلا کر کیا ملا قرآن کریم کے آیت پر اعتراض تم کو بیدوں کے منتر پر اعتراض نہیں کیوں ان کے اندر تو اور سختی سے کہا گیا ہے تم امتوریت رشتہا اس زمین پر نفرت کرنے والوں کا سرطن سے جدا کر دو اپنے راکشسوں اور اپنے سطرووں کو برکے میرے بھائیو قرآن کریم کی چوبیس آیت پر ان کو الیگیشن سے ہے لیکن اور قرآن کریم کی آیتیں نظر نہیں آتی ان کو جس کے اندر انصاف کی بات کہی گئی جس کے اندر بھقتی کی بات کہی گئی جس کے اندر کہا گیا مل کر رہو اور جس کے اندر کہا گیا قتل مت کرو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور یوں کہا مِنْ عَجْلِ ذَلِكَ تَبْنَا عَلَى بَنِي اسْرَائِلَ أَنْهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَمْ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعًا اگر کوئی ایک انسان کو قتل کرتا ہے اس زمین کے اوپر بنا کسی بات کے تو پوری انسانیت کا پوری معنوطہ کا قتل کرتا ہے یہ نظر نہیں آیا انصاف کی بات جہاں قرآن کریم نے کہی ہے کہ اللہ تعادلو عدلوہو اقرب للتقوی انصاف کرو فیصلہ کرو گھر میں بیوی ہے تو اس کے ساتھ انصاف کرو بیوی ہے تو اس کو شوہر کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے بیٹے کے ساتھ انصاف کرو اپنے گھر کا ذمہ دار گھر کے افراد کے ساتھ انصاف کرے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء اللہ اللہ کے لئے سچی گواہی دو اور تم انصاف کو قائم رکھو ولو علا انفسکم اگر اپنے اہل و عیال کے لئے ہو اپنے اوپر ہو تو انصاف کرو یہ آیتیں نظر نہیں آتی انصاف کی بات نظر نہیں آئے گی یہ کہیں گے کیا رہے مولانا انصاف ایک طرف ہم تو جناب پاور کے پجاری جو انصاف جو پیغام قرآن کریم نے پوری دنیا کو دیا ہے کوئی مائے کلال پیش نہیں کر سکتا ہے آج ہمارے اب سے چودہ سو پچاس سال پہلے بیٹیوں کی عزت لوٹی جاتی تھی لیکن اللہ کے نبی نے آ کر ان کو انصاف دیا کہ نہیں دیا اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی بیٹی کی عزت لوٹے گا ریپ کرے گا ان کا بلاکار کرے گا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر کوئی ریپسٹ پکڑا گیا ریپسٹ اور مجرم سامنے ثابت ہو گیا کہ یہ ریپ کرنے والا تو اللہ کیا کہتا ہے بیٹی کی عزت پیاری ہے بیٹی کی ریپسٹ کو نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس کی ریپسٹ کو ان کے گلے میں ہار اور مالا نہیں پہنایا جائے گا بلکہ جو زنا کرتا ہے کہ زمین پر زنا کرنے والے کوئی پکڑا جائے تو اگر شادی شدہ ہے وہ تو اس کو پتھر مار مار کر اس کو دفن کر دو اس کو سزائے موت دے دو اگر کوئی زنا کرنے والا ینگ ہے نوجوان ہے اگر اس نے زنا کیا ہے زنا کا مطلب کسی عورت کے ساتھ ناجائز سمبند بنانا فیزیکل لیلیشن میں آنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ نے سماد کی کسی بیٹی کی عزت پر ہاتھ اگر رکھی ہے اس کی عزت کو لوٹا ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو اس کو سو کونے مارو اس کمبخت کو سو کونے مار مار کر اس کو اس زمین پر سزا دو لوگوں کے سامنے میں تاکہ لوگ دیکھیں کس زنا کرنے والے کی سزا کیا چوری کرنے والے کے ہاتھ کو کار دو تاکہ آئندہ کوئی چوری کسی کی نہ کرے یہ نظام تھا آج کیا کیا جاتا ہے آج جو زانی ہوتا ہے کل دیپ سنگ سنگر اس کو بیل مل جاتی ہے آج زنا کرنے والے بریج بھوشن چھ مرتبہ سے جناب سانسٹ برممن فیملی سے آتے ہیں تو پی ام تک درے ہوئے چپ چاپ کائے کوئیکشن لیں گے ادھر سے دیش کا نام روشن کرنے والی ہماری سماد کی ایتھلی ہماری سماد کی برنس این اور سلور این گولڈن وہ سلور اور گولڈ میڈل لانے والی وہ بچیاں جنتر منتر پر بیٹھ کر میں نہیں کہتا ہے کہ وہ ریپسٹ ہے یا نہیں ہے معاملہ جو بھی ہو لیکن جب کوئی بچی سماد کی ایسی ویسی بچی نہیں بلکہ سماد کی گولڈ میڈلیسٹ ہے وہ دنیا میں بھارت کا نام روشن کیا اللہ کے نبی نے عورت کو سمان دیا ہمارے نبی ہوتے تو ہمارے نبی سب سے پہلے کیفر کردار تک پہنچاتے مجرمین کو برد بھوشن ہو کہ وہ کوئی بھی لال بجکر ہو سی ایم ہو کے پی ایم ہو نبی پوس تھے شریعت کے مطابق تم نے معاملات کا جانچ کراتے جانچ کرانے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا بچیاں بیٹھ کر مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ظلم و زادتی ہوئی ہے سر ہم کو انصاف دلا دیجئے ساتھ دن لگ گئے سپریم کوٹ کو افعیار درج کرانے میں کتنی بڑی باطل طاقت کا مالک ہوگا وہ ظالم جلات اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ ہوتا ہمارے فاروق کا زمانہ ہوتا تو فورا انصاف ملتا آج نبی کی زمانے پر نبی کی شریعت پر کون عمل کرتا کم سے کم امریکہ تو عمل کرتا اس لئے امریکہ سپر پاور ہے نبی کے زمانے میں ایک دو مرتبہ جانت کے بعد گواہی کے بعد فوراں فیصلہ ہو جاتا ہمارے بھارت کے اندر آدمی کی عمر ختم ہو جاتی انصاف نہیں ہوتا آج چلے جائیں امریکہ کے اندر نوے دن کے اندر کیس کا ریزلٹ سامنے آ جاتا کون عمل کرتا ہے شریعت پر آج کل یہ لوگ عمل کرتے ہیں تو سپر پاور طاقت بنے بیٹھے ہیں ان بیٹیوں کو انصاف کم ملے گا جھوٹے کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ ہم بیٹی کو بچاؤ بیٹی کو پڑھاؤ کا نعرہ لگا رہے یہ بیٹی کو بچاؤ بیٹی کو پڑھاؤ کا معاملہ یقیناً اگر آپ بیٹیوں کی عزت بچانا چاہتے تو سماعت کی جو ہماری ایک وہ بیٹی جنہوں نے اس دیش کا نام روشن کیا دوسرے ملکوں کے اندر جا کر میڈلسٹ ہیں کول میڈل جیت کر کے لائے ان بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالی گئی وہ بچیاں آئی ایک عام آدمی کی کیس کا اور ایک عام آدمی کو کیسے انصاف مل سکتا ہے جنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ حضرت عباس پیارے صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے مسجد نبی کے قریب میں گھر بناتے ہیں اور اللہ کے نبی جھکتے ہیں حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر ہمارے یہ آپ اپنے گھر میں جو پانی گرتا ہے نا اس کا پرنالہ بنا لیجئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کام پورا کرواتے ہیں خود سے میں یہ واقعہ کیوں سنانا رہا ہوں انصاف کے لئے جو آج اسلام کو بدنام کرتے ہیں ہم نے شاہین باق وجود میں لایا تھا اپنے حق کے لئے اپنے وجود کے لئے تو لوگ بولتے تھے ارے یہ تو خالستانی سے ملے ہوئے ہیں ارے یہ تو اگروادین ارے یہ تو بریانی والے ہیں کیا ہوا شاہین باق ختم ہوا کرونا کی وجہ سے تو اللہ نے تم کو دکھا دیا کہ ابھی کسان تیرہ مہینے تک بیٹھ کر کے آندولن انہوں نے بھی کیا ان کو کیا نام دو گئے وہ تو چھوڑو ابھی کہ کسان کا آندولن ختم ہوا اب ہماری بیٹھیاں وہ شاکسی ملک وغیرہ وغیرہ یہ ساری بچیاں سمات کی ہمارے اس دیش کی جو بھوش ہے اس دیش کی جو ہماری کھلاڑی ہے ان سب وہ سب بچیاں بیٹھی بھی ان کو کیا خطاب دو گے ہم مسلمان اگر کوئی انصاف کی بات کرتے ہیں تو قانون کے دائرے میں کرتے ہم بریانی والے ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہو گئے تھے ان کو کیا کہو گے بے وقوب بنا رہے ہیں اس دیش کے لوگوں کو ہم تو آج کہتے ہیں کہ آج آؤ اسلام کے نظام کو عام کرو انشاءاللہ سب کو انصاف ملے گا سب کو انصاف ملے گا فورا انصاف ملے گا تین مہینے کے اندر اندر انصاف ملے گا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا پرنالہ لگایا پانی گرتا تھا مسجد نبی کے گیٹ کے پاس جو لوگ آتے جاتے تھے ان کو تھوڑی دکت ہوتی تھی لیکن اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا حضرت عمر فاروق سے کچھ صحابی نے جا کر شکایت کی اے عمر فاروق آپ کے آپ فیصلہ کپ کریں گے کہا کیا ہوا کہا کہ حضرت عباس کا جو پرنالہ ہے وہ پانی جب گرتا ہے تو وہ لوگوں کو دکت ہوتی ہے نمازیوں کو تو حضرت عباس حضرت عمر کو گصہ آیا اور فوراں گئے اس کو ہاتھ سے اکھار کر پھینک دیئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے آ کر کے دیکھا کہ کس نے کیا ہے کسی نے کہا کہ عمر فاروق نے کیا کون عمر جس نے اسلام کو بلند کیا ہے جس نے بائیس لاکھ مربع میل کے علاقے میں جھنڈا گار آئے اسلام کا اللہ کے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ پیدا کر کے گئے تربیت کر کے گئے لیکن اللہ کے نبی کے بعد حضرت عبو بکر ماتر دو سال کچھ دن دہے خلافت پر زیادہ فتح فتحات نہیں کر پائے لیکن جب حضرت عمر آئے حضرت عمر شریعت کے اعتبار سے بہت زیادہ سخت تھے لیکن اللہ کے معاملے میں بہت نرم تھے بہت زیادہ سخت اتنے سخت تھے اتنے غصے والے تھے کہ شیطان بھی سامنے سے آتا دیکھتا عمر ہے راستہ بدل لو پتنی گلی سے نکل لو نہیں تو ابھی ابھی قصہ معاملہ خراب ہو جائے گا شیطان اپنا راستہ بدلتا تھا چالیس آیتیں حضرت عمر فاروق کے شان میں اللہ تبارک وطالعہ نے نازل کی چھتیس چھتیس حدیثیں حضرت عمر فاروق کے شان میں ان کی تاہید میں اللہ تبارک اللہ کے نبی علیہ السلام کی تقریباً چھتیس حدیثیں موجود ہیں وہ عمر فاروق پتا ہے کیا کیا حضرت عباس نے حضرت عباس حضرت عمر کے پاس نہیں گئے کہ بھئی آپ نے کیسے کر دیا میں نبی کا چچا عباس آپ امیر المؤمنین نہیں گئے ان کے پاس کہاں گئے ڈاریکٹ سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ یعنی اس وقت قاضی کی عدالت ہوا کرتی تھی اس وقت جسٹس آف اسلام قاضی کو آج جو قاضی کا مقام ہے یہ چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے جہاں ہم لوگ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تنہ کا معاملہ خلے کا معاملہ قاضی صاحب کے پاس لے جاؤ یہ اسلام کا سپریم کورٹ ہے اسلام کا تو اس وقت قاضی کے عدالت میں جب یہ معاملہ پہنچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلائے گئے اور آتھ کل اگر کسی بڑے ادیوپتی کسی امپی کوئی باہو بلی کے خلاف کیس درج ہو جائے جو کیس کرنے والا ہوتا ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کے پریبار کا خاتمہ ہو جاتا ہے در آیا اور تھمکایا جاتا ہے لیکن اسلام میں نہیں کرمنل کو ختم کرنا ہے اور اگر باہو بلیوں کو ختم کرنا ہے تو کسی معصوم انسان پر ظلم نہ کرو وہی معصوم انسان جن پر ظلم ہوتا ہے وہ آگے چل کر کرمنل بنتا آگے چل کر باہو بلی بنتا تو عمر فاروق بلائے گئے عمر فاروق آئے کہاں پر عمر فاروق عدالت میں آئے ایک طرف عمر فاروق ہے کون عمر فاروق وقت کا پرائم منشٹر ایک طرف عدالت میں ہے ہمارا پرائم منشٹر جا سکتا ہے عدالت میں یہ تو خودخوشی کر کے مر جائے گا لیکن کبھی نہیں جائے گا جناب بیٹیاں جنتر منتر پر بیٹھ کر انصاف کی بات کر رہی ہیں موں میں دہی جمع ہوا ہے ہمارے پرائم منشٹر صاحب کا کبھی سنگیان نہیں لے رہے کہ بیٹیاں تم نے میڈل لائیا ہے اس دیش کا نام روشن کیا آج تم پر کوئی آکرمن ہوا ہے حملہ ہوا ہے ذرا بتاؤں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ میں اس دیش کا پرائم منشٹر ہوں میں اس دیش کا مالک ہوں میں اس دیش کا سب سے پر تھم اور سب سے طاقتور انسان وہ فیصلہ لے سکتے ہیں لیکن ایک شرابی ایک کبابی اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا عمر فاروق ایک طرف کٹ گھرے میں کھڑے ہیں کون عمر ارے وہ عمر بائیس لاک مربع مل کے علاقے میں جنہوں نے اسلام کا جھنڈا گارہ جنہوں نے ایراق فلسطین اور ایران لبنان بائیس لاک مربع میل یوں نہیں ہوتا تقریباً کیوں کہ یہ کم سے کم ساٹھ لاک کلومیٹر ساکھ لاک کلومیٹر کے ایریے پر حکومت کی وہ عمر فاروق چاہتے تو چھوٹیوں میں مسل سکتے تھے چھوٹیوں میں مسل سکتے تھے اب باس کو لیکن نہیں نظام ہے اسلام کا ہر کوئی عمل سے پرکھا جائے گا کوئی پی ایم اور سی ایم کے عہدے سے نہیں پرکھا جائے گا آج سب کا انصاف ہوگا سب کے ساتھ عمر فاروق کٹگریہ میں کھڑے ہیں ایک طرف حضرت عباس ہیں قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ اے عمر ہاں حضرت عباس کہتے ہیں کہ اے قاضی صاحب وہ پرنالا اللہ کے نبی نے جھکے ہم ان کے کندے پر کھڑے ہو کر ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت دو صحابی پیش کیے ثبوت میں کہ ہاں اللہ ہاں قاضی صاحب یہ کام اللہ کے نبی نے خود کروایا تو ہم گواہی دیتے ہیں دو گواہی سچی گواہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے قاضی صاحب پوچھتے ہیں عمر فاروق کیوں آپ نے احسان کیا ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو دکت ہو رہی تھی اس لئے ہم نے کیا تو پتا ہے حضرت عباس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کو نہیں معلوم اگر وہ غلط ہوتا تو ہمارے نبی اپنے زمانے میں ہوں اتروا دیتے اگر وہ غلط ہوتا تو نبی کے بعد بڑا مقام کسی کا ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے وہ اتروا دیتے لیکن انہوں نے بھی نہیں اتروایا اللہ کے نبی نے بھی نہیں اتروایا اس پر نالے کو تو آپ کیسے اتار سکتے ہیں تو ان کو شرمندگی ہوئی فوراں سر جھکایا اور یوں کہا کہ عباس میں آپ کا مجرم ہوں بتائیے کیا کرنا حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق گئے پر نالے لے کر آئے اور ویسے ہی جھکے اور حضرت عباس کو کہ آپ کھڑے ہوئے اور لگائیے یہ ہوتا ہے انصاف یہ انصاف ہوتا ہے اسلام کو بدنام کرنے والے نفرتی چنٹوو اسلام کسی کی شکل دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا کہ یہ بردھوشن ہے یہ ایک بڑی سمودائے کے طرف سے آتا ہے چھے چھے مرتبہ سانسد رہا ہے تو وہ کرمنن نہیں ہو سکتا وہ ظالم نہیں ہو شکتا وہ ریپسٹ نہیں ہو سکتا ارے ایک ایم پی کیا نہیں جا سکتا عدالت میں سپریم کورٹ میں تو عدالت کیوں بنایا کس لیے بنایا گیا ہے عدالت کو ارے جب امریکہ کا راشت پتی ڈونلڈ ٹرمپ جا سکتا ہے عدالت کے کٹ گھرے میں تو تم کس کھیت کی مولی ہو جی تم کو تو جانا چاہیے اگر تم کو بیٹیوں کا سمان رکھنا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو تم کو جا کر ثابت کرنا چاہیے کہ بیٹیوں تم نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے تم نے جو کار روائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں چلو کہاں پر لے کر جاتے ہو میں تم کو سپورٹ کروں گا لیکن نہیں خامخا کی باتیں یہ ہے اسلام کی عدالت اسلام شکل دیکھ کر فیصلے نہیں کرتا موجودہ وقت کے ظالم غدار لیڈر ہو بلکہ اسلام فیصلہ کرتا ہے میٹر کو دیکھ کر کہ کون حق پر ہے کون نہ حق ہے اگر حق پر ہے کوئی غریب بھلے ہی کیوں نہ ہو تو اس کو انصاف ملنا چاہیے اگر کوئی نہ حق ہے عمر فاروق کیوں نہ ہے تمہارے فاروق کو بھی سزا دی جاتی ہے کہ عمر جائیں آپ ویسے ہی پر نالا لگائیں کیونکہ اسلام کے اندر عدالت ہے اسلام کے اندر انصاف ہے انہی عدالت اور انہی انصاف کی ملبوتیں پر اسلام دنیا کے اندر کہا جاتا اسلام is the best religion to the world پوری دنیا کے اندر اگر بہترین دھرم اور نظام کہیں پر ہے تو اسلام کے اندر ہے میرے بھائیو چونکہ میرے آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور بہت زور لگ رہا ہے مائک میں تو خیر کیسا مائک ہے یہ تو دل بھائی نے شاید بتا ہی دیا ہوگا آپ لوگوں کو لیکن یہ وقت بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہے خصوصا مسلمانوں کے لئے ابھی چار پرسینٹ ریزرویشن ختم کر دیا مسلمانوں کا تو مسلمان آپ کو نوکری کیسے ملے گی مسلمانوں اب آپ کے ساتھ کیسے انصاف ہوگا تو پتا ہے ہم وہ قوم ہیں ہماری وہ تاریخ رہی ہے کہ اپنی آپسی مدد کی وجہ سے ہم مسجد بھی ہماری بنی ہیں ہمارے مدرسے بھی چلے ہیں ہمارے مقاتب بھی چلے ہیں آپسی دعون کی وجہ سے میں نے بہت پہلے ایک تھیوری پیش کی تھی بلکہ اپنے علاقے میں میں شروع کر چکا ہوں تحفظ شریعت حضرت قاری روح اللہ صاحب جانتے ہیں بہتر انداز میں پورے بھارت کے اندر کتنے مسلمان ہیں غریبی دور کرنے کے لئے مدرسے میں جو چندہ ہوتا ہے علماء جو پریشان ہوتے ہیں پسینہ ٹپکتا ہے گاؤں گاؤں گھر گھر جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے مسجد میں امام صاحب کو تنخواہ دینے کے لئے گھر گھر چندہ کرتے ہیں جا کر اس کو ختم کرنے کے لئے ہماری سماج میں جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے غریبی دور کرنے کے لئے کیا نظام چلا ہے مولانا پیسے کہاں سے لائے مہنے کے اندر میں کڑور اور روپے خرچ ہوگا بہت آسان راستہ ہے بہت آسان راستہ